ہیلو سٹوڈنٹس سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل میتھری کلاسز میں آج کی اس ویڈیو میں جو ہماری امپورٹن نیومیرکلز کے سرنگ کلاس چل رہی ہے اس میں ہے ہم پڑھیں گے ویدود آویستہ چھتر کلاسٹال فیزکس لیکچر پانچوا اس کے جو اگلے لیکچرز ہیں وہ آپ کو ڈسکرپسن میں اس کے پلیلیسٹ کی لنک مل جائے گی آپ جا کے وہاں سے سارے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں آج ہم یہاں پہ سالب کریں گے کوششن نمبر تیرہ اور چودہ جو کمار مطلبک فیز نمبر تھٹی سیون پہ آپ کو مل جائے گی چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں بینہ دیر کیوں ہے سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس دو سوکش مگولیوں پر اسی بٹے تین گھڑتے دس کی گھاتے مائنس نو تتھا ایک سو ساٹھ بٹے تین گھڑتے دس کی گھاتے مائنس نو کولام کا آویس ہے تتھا وہ وائیو میں ایک دوسرے سے 0.10 میٹر پر استحت ہیں ان کے بیچ ویدود بل گیاں کیجئے تتھا یدی انہیں ایک تار دوارہ ایک چھنڈ بھر کے لیے چھنڈ بھر کے لیے سمبندھت کر دیں تو بل کتنا ہو جائے گا یہی ہمیں بتانا ہے اور یہ انسر یہاں پہ ہمارے پاس دو کوششن پوچھا گیا اس لئے دو انسر آیا ہے ایک آیا ہے 1.28 x 10k-3 نیوٹرن اور ایک آیا ہے 1.44 x 10k-3 نیوٹرن آئیے چلیے دیکھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آئیے یہاں پہ ہم سب سے پہلے حل کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ہمارے پاس دیا ہوئے دو سوکشن گولیوں پر کھولام کا آویس ہے آویس مطلب کہ ہمارے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک Q1 دیا ہوا ہے اور ایک Q2 دیا ہے ایک کمان اتنا دیا ہے اور دوسرے کمان اتنا دیا ہوا ہے اور اس کے بیچ کی دوری ہے وہ کل ملا کے اتنے دی ہوئی ہے اور اس کے باوت اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو لگنے والا بل ہوتا ہے وہ بل ہوگا F ورابر ایک بٹے 4.47.8 into Q1Q2 upon R کا اسکوائر آئیے اس کو ہم لوگ سالب کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ سالب کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس مل جائے گا F ورابر ہو جائے گا یہاں پہ مان رکھیں گے تو اس کا مان ہوتا ہے ہمارے پاس نو گڑتے دس کی گھاتے نو اور یہاں سے یہی مان رکھیں گے نو گڑتے دس کی گھاتے ہو جائے گا نو اور گڑے Q1 کا مان ہے یہاں پر اسی بٹے تین اور گڑتے Q2 ایم ساری اس کا مان ہے مائنس نو اور گڑے Q2 کا مان ہے ایک سو ساٹھ بٹے تین گڑے دس کی گھاتے نو مائنس کا نو اس کے بعد یہاں سے Q1 کیوٹو کا مان ہم نے رکھ دیا اور بٹے میں R2 کا مان ہمارے پاس دیا وہ ہے 0.10 کی اسکائر اتنا کتنا اتنا جتنا میں نے لکھا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اتنا ٹھیک ہے آپ اس کو پورے طریقے سے سالف کریں گے سالف کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے انسر آئے گا آپ یہاں پہ کٹیں گے دس ام لو اس کا کریں گے تو یہاں دو گھات ہو جائے گی اور یہاں پہ مائنس کا نو ہے اور یہاں پلس کا نو ہے یہ کٹ جائے گا تین سے ترک کا نو تین سے یہ والا تین کینسل باقی ساری چیز کٹنے کے بعد لازٹ ٹائم جب آپ پورا کٹ لوگے کیونکہ آپ کو گڑا کرنا آتا ہے اور اس طریقے سے جب ہم پورا کٹ لیں گے تو ہمارے پاس جو لازٹ میں انسر بچے گا ف کمان وہ آئے گا وہ ہمارے پاس اس کا انسر آ جائے گا اور اس کے بعد آگے سوال میں کہہ رہا ہے یہاں پہ کہ یادی انہیں ایک تار دوارہ چھڑ بھر کے لیے سمبندہت کر دیں سمبندہت کا مطلب ان کو جوڑ دیا جائے یعنی جو آویس ہوگا یہاں پہ جو کیونکیوٹو ہوگا اس کیونکیو آویس کا مان یعنی کیونکیوٹو کر دیا جائے تو اس کا آدھا ہو جاتا ہے کچھ اس طریقے سے تو آئیے اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں کیا ہمارے پاس آتا ہے تو یہاں ہم لکھیں گے کیونکیوٹو پلس کیونکیوٹو بٹے دو اس طریقے سے اس کو ہم سال کریں گے کیونکیوٹو کا مان رکھیں گے دونوں میں کامن ہے اس لیم نے اس کو لاسٹ میں لکھ لیا ہے اور اس کو جب ہم سال کریں گے یہاں پر تو ہمارے پاس جو کیونکیو کا مان آئے گا وہ آ جائے گا دو سو چالیس گڑھتے دس کی گھاتے مائنس کا نو اور بٹے میں ہو جائے گا یہ تین ال سیم آ جائے گا اس کا تو اس کو نیچے کر لیں گے دو گڑھے تین ہو جائے گا اور جب ہم اس کو سال کر لیں گے تو ہمارے پاس جو مان ہوگا وہ اتنا آ جائے گا پرابر یہاں پہ آ جائے گا کیونکیو کامن چالیس گڑھتے دس کی گھاتے مائنس کا نو کلام آئی ہوپ کیا آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہاں سے اتنا ٹھیک ہے اب اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں ہمارے پاس کیوں کامن کتنا آیا اس کو آپ دیکھ لیں گے پھر سے تو کیوں برابر آئے گا چالیس گڑھتے دس کی گھاتے مائنس کا نو کھلاوں اتنا آ گیا اب اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اس کے بیچ میں ہم سمبندیت کر دیں گے تو آویس اتنا ہو جائے گا اور جب ان دونوں کو جوڑ دیں گے تب ہی یہاں پہ پوچھا ہے ہمارے پاس کی یہاں پہ جو ٹوٹل لگنے والا بیدود بل یہاں پہ لگنے والا کتنا بل ہو جائے گا جب اس کو ہم سمبندیت کر دیں گے تو سمبندیت کرنے پر آویس پتہ چل گیا اب آئیے ہم اس کا بل نکال لیتے ہیں اور جب ہم یہاں پہ بل نکال لیں گے تو ان کے بیچ جو لگنے والا بل ہوگا وہ کچھ اس طریقے سے یف ڈیس ہو جائے گا اور یف ڈیس برابر ایک بٹے فور پائپ سلیناٹ کیوں کا سکوائر اور آر کا سکوائر ہو جائے گا آئیے یہاں پہ ہم اس کو سکرول کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں سب کی ویلو رکھ دیتے ہیں اور ویلو رکھیں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے اس کا مان آ جائے گا آئیے یہاں پہ ہم رکھتے ہیں تو یف ڈیس برابر یف ڈیس برابر یہاں ہو جائے گا نو گڑے دس کی گھاتے نو کیونکہ اس کا مان اتنا ہوتا ہے اور ابھی ہم نے کیوں کا مان نکالا تھا چالیس گڑتے دس کی گھاتے مائنس نو کا یہاں پہ دیا ہوا ہے ہمارے پاس اس کا ہول سکوائر تو اس کا ہول سکوائر ہو جائے گا اور بٹے کریں گے تو آر سکوائر کا مان ہمارے پاس دیا ہے زیرو دسم لو ون زیرو کا ہول سکوائر کریں گے تو یہاں پہ سو بن جائے گا یعنی اس کی دو خات ہو جائے گی اور یہاں سے ہم اس کو ڈبل بار کریں گے اس کو پورا سالو کر لیں گے آپ کو سالو کرنا اچھے طریقے سے آتا ہے کیونکہ بیڈیو بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں سالو کرنے لگوں گا تو جب اس کو ہم سالو کریں گے تو سالو کرنے کے بعد ہمارے پاس انسر جو آئے گا وہ آئے گا اے ڈیس برابر یہاں پہ آ جائے گا نو گوڑے ایم ساری سالو کر لیجے گا اس کو میں سالو نہیں کر رہا ہوں اس کو اور سالو کرنے کے بعد آپ کا مان آئے گا ون پوائنٹ فور فور انچو ٹین کی پاور مائنس کا تھری نیوٹر اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو مان آیا ہے وہ دونوں کا انسر برابر آیا ہے آئی ہوگی آپ کو یہ بہت ہی بہتر دھنگ سے سمجھ میں آ گئی ہوگی اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمان ہمارے پاس اتنا آیا تھا اور دوسرے کمان بھی ہمارے پاس اتنا ہی آیا تھا یعنی کہ پہلے کمان ہمارے پاس آیا تھا کچھ اس طریقے سے اور دوسرے کمان کچھ اس طریقے سے ویڈیو کو ریوائن کریے اور بہتر دھنگ سے سمجھ میں آئے گا چلیے اگر آپ کو سوال سمجھ آئے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے مزدروں کے ساتھ اس کو سیئر کر دیں چلیے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اگلا کوششن ہے ہمارے پاس دو دھن آویس جو کی پرس پر 0.1 میٹر کی دوری پر ہیں 0.1 میٹر کی دوری آر کا مان ہے یہ یاد رکھئے گا اور ایک دوسرے کو 18 نیوٹن کے بل سے پرتکرشت کرتے ہیں یاد دونوں آویسوں کا یوگ یعنی کی دونوں آویس Q1 Q2 کا یوگ 9 ہو 9 مایکرو کلام میوسی ہو تو ان کے الگ الگ مان گیاد کیجئے یعنی ہمیں Q1 اور Q2 کا الگ الگ مان پوچھا ہے اس کا مان اور اس کا مان اور اتر یہاں پہ ایک کا پانچ مایکرو کلام ایک کا چار مایکرو کلام کچھ طریقے سے آرہا ہے چلیے اس کو ہم سولپ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھیں گے مانا آویس پلس Q مایکرو کلام ہے اور دوسرا آویس Q2 مایکرو کلام ہے سمپل سی بات ہے اور آر کا مان کچھ اس طریقے سے رکھیں گے تو یف جو ہمارے پاس دیا ہے وہ 18 نیوٹن دیا ہوا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یف برابر اتنا ہوتا ہے ایک بٹے 4 پائپ سالے نٹ انٹو Q1 Q2 اپنا رسکر اور یف کا مان رکھیں گے اس کا مان ہمارے پاس اتنا ہوتا ہے کے بات remain مائیکرو کلام کا مان یہاں پہ میں نے رکھا ہے اور اس کی جو ومہ دی ہوئی تھے جو walls دی ہوئی تو وہ میں نے رکھ دیا اور آر کا مان یہاں پہ دیا تھا اس کا اس کو الکر دیا اب اس کے بعد یہاں پہ ہم سولپ کریں گے آگے تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے اس کا مان آ جائے گا اس کو سولپ کریں گے تو یہاں سے یہ کر جائے گا اور یہاں سے اس کو کٹیں گے تو یہاں سے ان دونوں کو یہاں کریں گے گڑا اور ان دونوں کو کر دیں گے پچھانتر تو یف کا مان ہمارے پاس دیا ہوا تھا 18 نیوٹن وہ 18 نیوٹن ہم نے یہاں پہ رکھ دیا ہے یہاں پہ 8 اور یہاں پہ 9 گڑے ہو گیا اس کو کاٹ دیں گے 9 دونی 18 ہو جائے گا اور یہ 10 کی غات مائنس 1 ہے اور 10 کی غات مائنس 1 کا ہم جب بھی گڑا کرتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اوپر جا کے پلس ہو جائے گا یعنی یہ جو 2 ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ٹوٹل 20 ہو جائے گا 20 ہو جائے گا کتنا ہو جائے گا q1 اور q2 برابر ہو جائے گا یہاں سے دو گڑے 10 کی غاتیں مائنس کا 1 ہے اب یہاں سے یہ نیچے مائنس کا تھا اوپر آئے گا تو پلس کا 1 ہو جائے گا یہاں پہ تو پلس 1 لکھے یا نہ لکھے بات وہی ہے تو 10 سے گڑا کرائیں گے تو یہ ٹوٹل ہو جائے گا 20 ہمارے پاس آ جائے گا آئے ہوپ کتنا آپ کو سمجھ میں آیا q1 q2 کا مان 20 آیا ہے اس کو یاد رکھئے گا چلیے آگے دیکھتے ہیں اب اس کو ہم سالپ کریں گے ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کہ ہمارے پاس جو q1 اور q2 کا مان دیا ہوا ہے اب دیکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہ دیا ہوا ہے کہ یادی دونوں آبیسو کا یوگ 9 مائکرو کلام ہو کہنے کا مطلب جو q1 اور q2 ہے وہ ہمارے پاس 9 مائکرو کلام انہوں نے دے دیا ہے دو ہو جائے گا ابھی جو میں نے لیا تھا وہ سمیقرڈ ایک ہے یعنی کہ جو q1 اور q2 برابر 20 آیا یہ ہمارے پاس سمیقرڈ ایک ہو جائے گا اور یہ سمیقرڈ دو ہو جائے گا تو آپ کو بہتر ڈنگ سے سمجھ میں آیا ہوگا اب یہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اور ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم لوگ کیا جانتے ہیں کہ ایک فارمولا ہوتا ہے q1 مائنس q2 کا ہول سکائر یعنی a مائنس b کا ہول سکائر برابر ہوتا ہے q1 پلس q2 q1 پلس q2 کا ہول سکائر یعنی a پلس b کا ہول سکائر مائنس کا 4 a بھی ہوتا ہے تو 4 q1 q2 ہو جائے گا آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت ہی اچھے سمجھ میں آ رہا ہوگا کیونکہ ہم نے اس چیز کو آپ کو پڑھایا ہے اور یہ بہت چھوٹی کلاس کی چیزیں ہیں یہ الزبرا کا ایک سوال ہوتا ہے جسے ہم لوگ ایسے جانتے ہیں کہ ہمارے پاس a سکائر ہمارے پاس a مائنس b کا ہول سکائر ہوتا ہے a سکائر a پلس b کا ہول سکائر مائنس کا 4 a b ہوتا ہے کی نہیں ہوتا یہ فارمولہ آپ کو اچھے سے آنا چاہیے آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بلکل اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا اب ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے سمکرنڈ ایک اور دو کا معنی اسے میں رکھ دینا ہے ہم جانتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو q1 q2 کا معنی آیا ہے وہ کتنا آیا تھا اور ابھی q1 اور q2 کا معنی انہوں نے نکالا تھا وہ کتنا دیا ہوا ہے آپ کا 9 مائکرو کلام آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یہاں سے ہم سب کی ویلو رکھیں گے تو سمکرنڈ ایک سے سمکرنڈ ایک تثہ دو سے ایک تثہ دو سے ہو جائے گا یہاں پر q1 مائنس q2 کا ہول سکائر برابر یہاں پہ جو ہمارے پاس q1 پلس q2 کا ہول سکائر دیا تھا اس کا معنی نو مائکرو کلام ہے اس کا سکائر ہو جائے گا مائنس کا 4 q1 q2 تھا اور q2 کا معنی ہمارے پاس دیا ہوا ہے 20 اس کو ہم سالو کریں گے تو ہمارے پاس اینسر کتنا آ جائے گا اس کا یہاں سے ہو جائے گا کچھ اس طریقے 81 مائنس کا 4 دونی 8 یعنی کہ 20 ہو گیا اتنا ہو گیا 80 اور اس کو ہٹائیں گے تو ایک آ جائے گا یعنی کہ q1 مائنس q2 کا جو ہول سکائر آیا ہمارے پاس وہ کتنا آ گیا 1 آ گیا اسے ہم مان لیں گے سمکرن نمبر 3 مان لیں گے اب آئیے اس کو ہم آگے سالو کرتے ہیں اور آگے سالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اتنا آ گیا اور ابھی q1 q2 کا معنی آپ کو پتا تھا q1 q2 کا معنی آپ کو پتا تھا 9 مائکرو کلام ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ سوال آپ کو اگر اچھے سے دی ہوئی ہے سمکرن 2 اور 3 کو اگر ہم جوڑ دیتے ہیں سمکرن 2 تتھا 3 کو ایڈ کرنے سے 3 سے اب یہاں سے دیکھیں گے q1 پلس q2 برابر دیا ہوتا ہے 9 یہ ہمارے پاس دیا ہوا ہے سمکرن نمبر 2 ہے اور ابھی میں نے نکالا q1 مائنس کا q2 برابر 1 اب اس کو ہم لکھیں گے یہاں پر جوڑنے پر جوڑنے پر یہ ہو جائے گا 2 q1 یہ کٹ جائے گا اور یہاں سے جوڑیں گے اس کو تو 9 1 ہو جائے گا 10 اس کو کٹیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس q1 کا مان آ جائے گا q1 کا مان ہمارے پاس یہاں پر آئے گا q1 برابر 5 مائکرو کولم یہ ہمارے پاس فرسٹ انسر ہو گیا اب q1 کا مان چاہیز میں رکھ دو چاہیز میں رکھ دو دونوں میں سے کسی میں ایک میں بھی رکھیں گے تو ہمارے مان آرام سے آ جائے گا آئیے اس کو ہم رکھتے ہیں یہاں پر تو رکھنے پر دیکھیں گے ہمارے پاس جو مان ملے گا وہ کچھ اتنا آئے گا یہ ہمارے پاس سمکر نمبر دو ہے کچھ 9 دیا تھا یہاں پر 9 دیا ہوا ہے ہم نے مان لیا اب یہاں پر q1 کا مان بھی ہم نے نکالا تھا 5 مائکرو کولم اور q2 برابر ہو جائے گا 9 مائنس کا q1 اور یہاں پر مان رکھیں گے تو ہو جائے گا 9 مائنس کا 5 مائکرو کولم اور اس کو گھٹا دیں گے تو آ جائے گا 4 مائکرو کولم آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بہت ہی ویٹر دھنگ سے سمجھ میں آ گیا ہوگا تو اس کا جو ٹوٹل اینسر ہو گیا وہ کتنا آ گیا اینسر وہ ہمارے پاس q1 برابر آیا 5 مائکرو کولم اور q2 برابر آ گیا 4 مائکرو کولم آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر بہت ہی ویٹر دھنگ سے اور اگر سمجھ میں آیا ہو تو ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر نئے ہو ویڈیو پر تو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتہ سے لے کہ آپ کتنے انفارمیٹیو دیکھتے ہو چلیے ملتے ہیں نکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت